اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کو جستجو یوٹیوب ویڈیو چینل میں خوش آمدید دوستو اکثر لوگوں کے ساتھ خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے کوئی غیر مرئی اور پوفناک مخلوق کوئی جن بھوت وغیرہ آپ کے سینے پر سوار ہوتا ہے اور آپ کا گلہ گھونٹ رہا ہوتا ہے یا اس کا بے پناہ وزن آپ کے جسم کو پیس رہا ہوتا ہے اس قسم کے خوابوں میں اکثر لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے مگر وہ پیر مرئی مخلوق جسم پر قابض رہتی ہے اور آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود ہر چیز محسوس ہونے کے باوجود آپ اپنے جسم کو حرکت دینے بولنے یا حد تاکہ چیخنے سے بھی قاسر رہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیا واقعی یہ کسی جنبوت یا غیر مرئی مخلوق کی وجہ سے ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں پاتھ کریں گے اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس قیفیت نے وہ غیر مرئی یا کسی عجیب مخلوق کو دیکھتے ہیں اس قیفیت کے دوران اکثر دو طرح کی قیفیات انسان پر حاوی ہوتی ہیں ایک انٹروڈور فنومنن جس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس پاس کمرے میں کوئی موجود ہے جبکہ دوسری قیفیت انکیوبس فنومن کہلاتی ہے اس قیفیت کے اندر جسم پر دباؤ محسوس ہوتا ہے سائنسی یا طبی زبان میں اس قیفیت کو سلی پیرلسسس کہا جاتا ہے یہ حالت چند سیکنڈ سے لے کر چند منٹ تک قائم رہتی ہے اور اس کی وجوہات میں صدمہ، ازدراب، ذہنی دباؤ اور بے وقت سونا، جاگنا وغیرہ شامل ہیں یہ قیفیت اس وقت تاری ہوتی ہے جب انسان رین سائیکل ختم کرونے سے پہلے پیدار ہو جائے رین نیند کی ایسی حالت ہوتی ہے جس میں دماغ بہت زیادہ فعال ہوتا ہے اور خواب بھی اس قیفیت کے دوران آتے ہیں اس دوران جسم کے مسلس بنیادی طور پر ریلیکس ہو جاتے ہیں اور کام کرنے کی صلاحیت وقتی طور پر کھو دیتے ہیں تاکہ خواب کے مطابق کوئی حرکت کرتے ہوئے انسان خود کو نقصان نہ پہنچا لے اس قیفیت میں دماغ تو نیند سے چاٹ جاتا ہے مگر جسم کے مسلس یا پٹھے غیر فعال ہوتے ہیں یہ بالکل نارمل قیفیت ہے جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور اکثر ہو بیشتر اس قیفیت میں مقتلح ہونے پر اس کے علاج کے لیے انٹیڈپیسنٹ عدویات دی جاتی ہیں اور مختلف قسم کی تروپیس سے مدد لی جاتی ہے یہ خالصتاً ایک تبی مسئلہ ہوتا ہے نہ کہ کسی جن بھوت کی کارستانی دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ